چاہے اب ہمیں یہ روڈ نہیں ہم پورے کے پورے امبالائی زام کریں گے اگر سرکار نہیں مانتے چاہے اب ہمیں یہ روڈ نہیں ہم پورے کے پورے امبالا ہی جام کریں گے اگر سرکار نہیں مانتے بھارتیہ کسان یونین کے بینر تلے امبالا میں آج لگاتار چوتھا دن ہے جب کسان دھرنے پر بیٹھے ہیں کھرید ابھی تک شروع نہیں ہو پائی ہے اور یہاں پر جو لوکل پدادی کاریاں وہ ہمارے ساتھ اس سمیں موجود ہیں پردان جی آج کیا کچھ باتچیت بنی ہے آج جو صبحرے کے ہمارے کسان ساتھ تھی یہاں سی گیٹ پاس کٹوانے کے لیے کھڑے تھے صبحرے سات بجے کے لینے میں لگے چھے بجے کے لینے میں لگے کھڑے ہیں اور آج بارہ بجے نہیں ہوا گیا کسی کا ایک بھی گیٹ پاس نہیں کٹا ہے ایک دو گیٹ پاس کٹا ہوگا کبھی کہتے ہیں سائبر نہیں چاہ رہا کبھی کہتے ہیں لائن ٹھیک نہیں ہے کبھی کہتے ہیں پروبلم پتہ نہیں کیا کیا پروبلم اب یہاں سے دیکھو کوئی چھاؤ نہیں ہے کوئی یہاں سے یہاں سے دھوپ کے اندر ہمارے کسان ساتھی یہاں کوئی پانے کا پر باند نہیں ہے کچھ نہیں ہے اور پھر چلو ہم تو وہ تو بھی جیل رہے ہیں جو نکم بھی سرکار کی نا وہ ساری کی ساری جیل رہے ہیں کم سے کم ہمارا گیٹ پاس تو کٹ دو ہمیں سنکیا تھی پرسو بھی کہتے ہیں دھرنا اٹھا لے کل بھی ہمارے پر پورا جو لگائے ہمیں دھرنا اٹھا لے ہمیں سرکار کی نیت پر جھوٹھوں کی سرکار ہے جھوٹھوں کی ادھکاری ہیں کسی کا کوئی یہاں سسٹم نہیں ہے سب سسٹم بے کار ہویا پڑا ہے اور آج وہی کر کے دکھا دیا جو اس کو ہمارا سکت ہے اگر ہم کل دھرنا اٹھا کر چلے جاتے تو آج یہ جتنی ہمارے کسانے ہیں یہاں منڈی میں دھر 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 پھر نہ پڑتا سکار کیا رہی ہے کہ دھرنا کھرید دیں گے کیا ابھی تک ایک دھرنا بھی خرید دا گیا دھرنا کھرید دیا کل کھرید ہوئی ہے کچھ دھرنا میں جھوٹ نہیں بولتا کل تھوڑی بہت ہی خرید ہوئی ہے وہ خرید کے اوپر بھی ابھی میں آرتیوں کے ساتھ بات کرتا ہے آرتیوں کے ابھی سنکھا ہے ابھی اٹھائے گا کون کون اس کو جمعیبارہ کون سیلر میں کس میں جائے گی یہ کہ ہمارے گھر نہ پڑ جائے آرتیوں میں کرنا ایسا ہے اب آگے کیا کچھ رنیتی ہے کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کل شروع کر دی تھی آج بند کر دی ہے ہم ایک چیز کو اوپر آڑ رہے ہیں ہماری جو پورٹل کے پر ہمارے سارے کسانوں کی چڑی بھی ہے توٹل کسان کی پورٹل پر چڑی اگر کسی کسان کی کسی کار نہ بھی چڑی ہے وہ جمعیداری سرکار کی ہے ہریانے کی ہم جمعیباری لے رہے ہیں ہریانے کی جو میرے دس گیا گیرہ کیلئے کسی کے بیش کیلئے ہیں جس نے اس میں لکھا دی کم سے کم اس کو کیا جرورت ہے میسیج دینے کی ایک دن تو سارا ہریانہ ایک دن تو جیریزی کار کر لیتے گیا باری باریس آئے گا جیسے جیسے جیسی پکے گی اسی حساب سے آئے اور اس کی حساب سے لے لے کل میں نے ان کو ادھکاروں کو بولا تھا اگر میرے پر میسیج آ گیا میسیج آ گیا میری جیری نرم ہے اس کے ماہ میں چلو میسیج درکشے میں کٹ ہوا کے لیے ہر میسیج میرا دوبارہ آنا دس دن کے بعد میں نے سوچا بھی دس دن تو بعد میری جیری خراب ہو جائے گی میں کٹ کے لیے آئے اس میں نمی ہے پچیس پرسنٹ نمی ہے اس کو سکانا تو پڑے گا دور میں پھلانا پڑے گا دیکھو اس در ویڈیو کو مارو دے دور میں پھلانا پڑ رہا ہے تو منڈی تو جانا جانا لے گا میں یہی بات بولی تھی اگر ہماری جیری اچھی طرح پک جائے اس دن میں لے کے آجوں ہر یکسو سکان آنا پڑے اور اچھی طرح تیار کر کے اب کسان بھی سمجھ گے میں گلی لے جوں گا تو اس کی بکے گی نہیں اس کے لئے کسانوں نے اپنی پکی فصل لے کر آنا دو میسیج گل تو کچھی فصل آئے گی میسیج بھی ایک ایک کونٹل دو دو کونٹل کے بھیجے جا رہے ہیں وہ تو ابھی دیکھو میں ہمارے مہمبالے کے اندر کوئی ایسی شتیتھی نہیں آئی ہے دوسری جگہ سے آئی تھی اس کے مہمبالے کے اندر کوئی ایسی شتیتھی نہیں آئی ہے یہ کچھ ایک اور لوگ موجود ہیں کیا کہنا چاہو گے یہ گرنالے میں یہ ہمارے پچیس کے لئے گرنالے کے جمع دار کے اس کے ایک کونٹل کا میسیج آیا ہے سارے اور پندرہ کے لئے اسے کٹائی کی ہوئی ہے اس کا بھی کار نہ پتا ہوں میں اس کا ہمارے کسانوں کو نا میسیج ڈالنا نہیں پتا ہے بھی کیسے میسے ڈالنا میں بار بار کہہ رہے ہوں میں کل بھی بیٹھ گیا گیا جو اپنی مارکیٹ کے دکھاروں کے ساتھ بھی ہمارے کسانوں کو میسے ڈالنے کا نہیں پتا پورے نا اس کے اندر کیا کر دیا ہوگا اس میں ابھی دو اکڑ کی جمین دو اکڑ پیدے میں دو اکڑ کی پسل لے گا رہا ہوں دو اکڑ کی جو ہے دو کمنٹل ٹھہ لیا تین اکڑ کی جانا تین کمنٹل ٹھہ لیا جس کی اس کے ماہ لکھنا پڑے گا بھی میں سو کمنٹل لے گا رہا ہوں یا ڈیٹھ سو کمنٹل لے گا رہا ہوں کسان کے پاس ہمارے کنڈا تو لگنے رہا کھیت کے اندر بھی کنڈا لگ رہا اسی لئے یہ میسیج ہے نا بلکل مارکٹ کمیٹے کے دفتر میں آئے تھے اب یہاں کیا کچھ باتچیت بنی ہے کسان ساتھیوں نے یہاں سی طرح لگا دیا تھا میں ان کا دنیاواز کرتا ہوں کسان ساتھیوں کو کم سے کم اتنے تو جاگ رک ہو گئے پہلے کسان ساتھی ڈرتے تھے پولیس کے ڈنڈے سے ڈرتے تھے اب انہوں نے اتنا اندر کونپیڈنس ڈال دیا ابھی اپنا حق مانگ لے کھڑی تو ہو گئے اب انہوں نے بادہ کیا ہم تھوڑی دیر میں بات کر کے اوپر جہاں بھی بات کریں گے آدھے گھنٹے کا انتظار کریں گے ہم اس کا آدھے گھنٹے میں نائنین کوئی بات سمجھی پھر دوبارہ ساتھ بات کریں گے اگر کھرید شروع ہو جاتی ہے آج ہی تو دھرنا ختم کر دیا جائے گا نہیں دھرنا نہیں سماعبت ہوگا دھرنا تو تب تک جاری رہے گا جب تک ہمیں پورا سنتوشت نہیں ہوتے پوری ہماری جیری کی کھرید جب تک نہیں دھرنا تو سواف طور پر جب تک خرید جو ہے وہ پوری سچارو روپ سے نہیں شروع ہو جاتی تب تک دھرنا اسی طرح جاری رہے گا اور آج یہاں پر کسانوں نے مارکٹ کمیٹی کا جو گیٹ پاس کا دفتر ہے وہاں پر تالہ بھی جڑ دیا تو سیدھے طور پر ناراضگی ان کی کھل کر سامنے آ رہی ہے اور جائج بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں کیونکہ پچھلے چار دنوں سے کسان جو ہے وہ سڑکوں پر بیٹھا ہے دھوپ ہو یا پھر رات ہو یہ لگاتار اپنی یہی مانگ اٹھا رہے ہیں کہ دھان کی جو خرید ہے اسے سچارو روپ سے شروع کر دیا جائے بہرال اپ ڈیٹ آپ کو دیتے رہیں گے جڑے رہی ہیں ہمارے ساتھ ہمارے فیس بک پیج امبالا بریکنگ نیوز پر اور ہمیں یوٹیوب پر بھی سبسکرائب کیجئے ساتھی پلے سٹور سے ہماری ایپ بھی دان لوڈ کیجئے